آپ نے کئی بار پیٹرول پمپ کا وزٹ کیا ہوگا اور آپ نے اپنی کار میں فیول بھی ڈلوایا ہوگا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کس طرح ورک کرتا ہے ہمیں دیکھنے میں تو ایک ایسا شیڈ نظر آتا ہے جس کے نیچے دو تین چار یونٹ ان کے ہوتے ہیں جہاں سے فیول فل کیا جاتا ہے لیکن در اقیقت اس کی جو سٹریٹیجی ہے وہ کسی اور طریقے سے ورک کرتی ہے جب پیٹرول پمپ بنایا جاتا ہے تو اس کے نیچے دو تین یا چار پیٹرول پمپ کی رقائرمنٹ کے ساتھ سے بڑے بڑے ٹینکر ڈال دی جاتے ہیں جس کے اندر فیول سٹور کیا جاتا ہے اکثر جو بڑے بڑے ٹینکر آپ نے دیکھے ہوں گے جس کے اندر پیٹرول ہوتا ہے یہ پیٹرول پمپر جاتے ہیں تو یہ کسی ایسی جگہ پہ فیول فل نہیں کرتے جہاں سے وہ فیول نکل کے ہمیں گاڑی میں ڈال رہا ہوتا ہے یہ کسی طرح آ رہا تو یہ جو مشین ہوتی ہے در اقیقت یہ مشین نیچے پڑے بڑے بڑے ٹینکر سے فیول کو نکال رہی ہوتی ہے اور بڑے بڑے ٹینکر فیول یہاں پہ فل کرتے ہیں اب ہر طرح کے فیول اگر کوئی ڈیزل ہے تو ڈیزل والے آپشن میں آ جائے گا اگر پیٹرول ہے یا ہائی اوکٹین ہے تو وہ اس کنٹینر میں چلا جائے گا اور پھر وہاں سے یہ شیفٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو ان کی نوزل ہوتی ہے وہاں تک آتے ہیں اور وہاں سے پھر آپ کی کار کے اندر فیل کیا جاتا ہے بڑا کنٹینر ان کو فیل کرتا ہے اور مختلف پائپ کے تھوہ یہ مختلف کنٹینر کے اندر فیول جانا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو 3D سٹائل میں دیکھیں تو آپ کو دیکھنے میں کافی درہ اچھا فیل ہوگا کہ کس طرح یہ فیول کہاں سے کہاں تک جاتا ہے